ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب زادہ کاشف محمود صاحب سن آف واصف علی واصف ہیں اور رائٹر ہیں کولمسٹ ہیں اسلام علیکم اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سید ذلفکار حسین کنسلٹنٹ ہے انصداد منشیات محمد اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ دل کو خریب اچھا جیسے کہ ابھی میں نے بات کیا کاشف صاحب کے موجودہ دور میں زندگی تو آسان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے ویسے ہمارے اگر ریلیجن کی بات کریں ہمارے مذہب میں دپریشن مایوسی ہے اور بہت سی نشاور جو چیزیں ہیں ان کا استعمال بھی ہمیں حرام کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس دور کی بات کریں تو شاید اتنی زیادہ ہم جو گھر سے تربیت دی جاتی ہے ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے لیکن شاید والدین کے جانب سے ابھی تک ان چیزوں پہ ہمیں اس طرح ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی ہے جن میں ٹینز زیادہ تر شابل ہیں وہ ڈرگز کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں اور ڈرگز سب جانتے ہیں کہ آپ کے لئے کتنی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں اور وہ اتنی نقصان دے ہوتی ہیں کہ آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو دیتے ہیں میرے خیال سے اور اس کے بعد آپ خودکشی کی جانب بڑھ جاتے ہیں تو بتائے گا کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے مذہب میں اس کے حوالے سے کیا کیا کہا گیا ہے اور تاکہ نوجوان نسل کو پتا چلے کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور مایوسی گناہ کیوں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں معاشرے کی اوپر تو مذہب نے تو اپنی گائیڈ لائن بلکل واضح طور پر کلیئر کر دیا اللہ نے بھی فرمایا کہ میری رحمت وسیع ہے میرے غزب سے ہم رحمت کے سائے میں ہمیں چلنا چاہیے خودکشی کی بارے میں کہا گیا کہ حرام ہے مایوسی ہے اور یہ مایوسی اس لئے ہے بیس نہیں ہے آپ توقع نہیں ہے اور آپ گاہے بگاہے جیسے جیسے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ کی کچھ اپنی جو روایات ہیں جو بزرگوں کی بھی چلتی آرہی ہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم نے ایک قسم کا اس سوسائیٹی کو آئیسولیشن میں دکیل دیا اور جب آئیسولیشن ہوتی ہے تو پھر بہت ساری خرافات اور خرافاتی آئیڈیاز جو ہے وہ آپ کے کہتے ہیں نا این ایمٹی مائیڈ ایز این فیکٹیو اف ڈیول بلکول آسان تو یہ جب وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں ایک آئیسولیشن دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پھر ہر طرح کا جو چیز آتی ہے مذہب نے تو بہت واضح کہہ دیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ مذہب ہماری سوسائیٹی کے پر اس وقت اپلیمنٹ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہم لوگ اس طرح سے مذہب کے پیروکار ہیں بھی یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جس کو ہم بہت زور زور سے سبق پڑھا رہے ہیں آج کے مذہب کا ہم لوگوں نے کیا واقعی پریکٹیکل شیپ میں آج کے نوجوان نسل کو مذہب ڈیلیور کر دیا ہے کیا وہ واقعی اس کے دل سے مانتے ہیں یہ تو مذہب ایک ایسی چیز ہے آپ اور آپ کا اللہ جانتا ہے آپ نماز یا سوشل پڑھ رہے ہیں یا پولیٹیکل پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی اور حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اندر سے محسوس کرتے ہیں کہ میں واقعی اللہ کے حضور حاضر ہوں ہم مسجد میں ہیں ہم مسجد کے باہر ہیں ہم اللہ کو وہاں مسجد میں کسی طرح ڈیل کرتے ہیں سبقاہ باعثہ فرماتے ہیں بلکہ کئی اور بزرگر میں کہا ہے نہیں کہ پوچھنا چاہ رہی ہے واسف علی واسف صاحب نے ڈپریشن کے حوالے سے ڈپریشن کے حوالے سے بہت ساری اپنے باتیں کینے ہیں آپ نے کہا ہے کہ جو شخص جتنا اللہ کے قریب یا اللہ کے رستے کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ ڈپریشن سے دور ہوگا جتنا وہ شخص اگر کسی کو ڈپریشن ہو رہا ہو تو کہتے بچوں کے ساتھ کھلنا شروع کرتے ہیں اس کا ڈپریشن دور ہوگا یعنی کہ یہ بھی تنہائی سے ایک دوری کا نام ہے تنہائی آپ کو چونکہ وہ اٹموسفیر آپ کی مرضی کا یہ جو آپ کے اوپر اس وقت ذہن پر غلبہ چھایا ہوگا ہے اس غلبے کو اوورکم کر رہی ہوتی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں پہ اس سے دور ہوتے ہیں تو پھر آ بچتے ہیں سب کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے تھے بہت قیمتی ٹی وی چینلز کے لوگ اب ان میں بھی بہت زیادہ ایک سٹرگل ہے ایک شو بیز ہے آگے بڑھنے کا کیونکہ مجھے لگتا ہے جتنی زندگی میں ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں خواتین ہیں یا مرد حجرات ہیں وہ سب ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لائف بہت زیادہ بیزی ہو چکی ہے ہم لوگ اپنے اوپر شاید اس طرح دھیان نہیں دے پاتے ہیں اور شاید دوسروں کو دیکھ دیکھے کہ اس کے پاس یہ چیز موجود ہے اسی کی تگو دو میں رہتے ہیں ہماری خواہش اور ہمارے حاصل میں بہت فرق ہے شاید یہ ایک وجہ ہے کہ ہم ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم بہت کچھ چاہتے ہیں ہم بہت کچھارے ہوتے ہیں لیکن وہ حاصل نہیں ہوتا یہ ہم لوگ چونکہ دیکھیں تربیت بہت زیادہ اس میں عمل دخل رکھتی ہے ہمارے بزرگوں کی مجھے یاد ہے ایک دفعہ والد صاحب نے مجھے کہا کہ ایک ان کے دوست کی بیٹی کی شادی ہے تو مجھے کہا آپ چلے جاؤں تو میں ویسکوٹ پہن کے شلوار کمیز پہن کے میں آ گیا تو مجھے کہتے ہیں تمہیں پتہ کہاں جا رہے ہو میں کہاں پی سی میں شادی ہے پھر کہتے ہیں اچھا وہ لوگ کیسے ہیں میں نے کہا جی وہ بینک میں ہوتے ہیں مجھے انکل پتہ ہے ان کا کہتے ہیں تمہیں پتہ ہیں وہاں سب لوگ پینٹ کوٹ پہن کے آئے ہوں گے اور تم شلوار کمیز میں پہن کے جا رہے ہو تو تمہیں کیسا لگے گا تو میں نے ایک دم سے ایسے سوچا تو میں نے کہا پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں میرے کپڑے ہیں آپ جیسے کمپورٹیبل ہو میں کمپورٹیبل ہوں لیکن وہ ہم نے اپنی زندگیوں کو خود سے مشکل بنا دیا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ایسے ہی کوئی بات نہیں تو آپ نے مجھے شہباز دی اور آپ نے کہا کہ دیکھو جہاں پہ تمہیں سب جانتے ہیں وہاں پہ تمہارے کپڑے کیا میٹر کرتے ہیں اور جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا وہاں تمہارے کپڑے کیا میٹر کرتے ہیں اگر تمہارے کپڑے تمہاری گاڑی تمہارا گھر اگر یہ تمہاری شناخت ہے تو تمہاری شناخت کیا ہے اپنی شناخت دیکھو زلطکار صاحب نے کہا کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہی کیوں ہیں جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے تربیت کیونکہ آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کی ماں آپ کا باپ آپ کی فیملی جہاں پہ اس کی آپ کہہ لیں اس کی تربیہ چل رہی ہوتی ہے بہت سے چیزوں کو وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایسی کونسی چیزیں پیرنٹس کی جانت سے بچوں کو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اب اتنا زیادہ جس طرح کے مسائل اب ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے بچوں کو ہمیں چھوٹے ہوتے ہی بہت سی چیزوں سے آگاہ کر دینا چاہیے ٹھیک ہے تو لیکن ابھی بھی بہت سی فیملیز ایسی ہیں بہت سی ماں ایسی ہیں جو شاید ان چیزوں کو ڈسکس اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو ہمارے بچوں کو کچھ پتا نہیں ہے بچہ بٹک نہ جائے ہم اس چیز کا ذہن میں ڈال دیں گے تو اس پہ کوئی برا اثر نہ پڑ جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز میرے خیال سے اس سوچ کو ختم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے ہو کے بھی اگر اس طرف جانا ہے تو ان کو نوہا آپ کے بچپن سے ہی ان کے ذہنوں میں ڈال دینی چاہیے تاکہ اچھا یا برا آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تاکہ آپ کے بچوں کو اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ اس کو عادت نہ لگے جس طرح سے دیکھیں آپ نے ایک کریکلم دیزائن کیا ہے کہ یہ ہم نے پرپ میں دینی ہے چیز یہ ہم نے فرسٹ میں دینی ہے یہ ہم نے آپ کو ماسٹر میں دینی ہے یہ چیز ایک کورس پورا کریکلم دیزائن ہوگا اس طرح سے تربیت کا جو حوالہ ہے وہ بھی اسی ایج کے ساتھ ہی دیزائن ہونا چاہیے کہ آپ شروع سے شروع کریں اور اس کو انتہائی سطح پر لیتے جائیں یہ نہیں کہ آپ پہلے دینے اس کو وہ گولی دینا شروع کر دیں بڑے لیول کی اور کہیں ماسٹر کی بات اس کو سمجھانی شروع کر دیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن لیول اف تنکنگ جو ہے لیول اف تنکنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی تربیت کو بھی ڈیزائن کرنا ہے دیکھیں اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کو چھوٹی طرح سے بات سمجھائی جا سکتی ہے بڑے جو لوگ ہیں ان کو اور طرح سے ہمیں یاد ہے ہمارا ایک ملازم تھا جو اس نشے میں گرفتار ہو گیا تھا اور بہت سویر کہ وہ میں اس کو دیکھتا تھا تو وہ کہیں پڑا ہوتا تھا ایسے اور اس کو اٹھانا میں نے کوشش کرنی وہ نہیں اٹھتا تھا تو سرکار بائیسہ ہم نے اس کو فارغ نہیں کیا آپ نے کہا کہ اچھا تم نے نہ بس میر ساتھ کھانا کھانا ہے اب وہ دوپہر کو ہر دوپہر کو وہ بیٹھا ہوتا تھا اور وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد وہ اس علت سے نکل گیا اس لیے کہ وہ شفقت محبت اور جو آئیسولیشن سے نکالا اس کو ضروری ہے کہ جب ایسی عادت میں ایک بچہ یا ایک فرد پڑ جاتا ہے تو آپ اس کی کانسلنگ کیسے کرتے ہیں آپ اس کو ایسے بندوں کو جیسا کہ زلفقار صاحب نے بھی کہا کیونکہ خوش نہیں رہتا کیونکہ ڈرگز جو ہیں وہ نقصان دیتا ہوتے ہیں تو پھر آپ کا بیہیوئر ان کے ساتھ کیسا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جبکہ کہا گیا بھائی کہ آپ گناہ سے نفرت کرو گناہ گاہ سے نفرت نہ کرو ایسی بات کو آگے بڑھاؤں کارشف صاحب جیسا کہ کہا آپ کی صحبت کیسی ہے اب پرنٹس کو یہ اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس کی کمپنی کیا ہے وہ کس طرح کے لوگوں میں بیٹھ رہا ہوتا ہے اب جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ایسی چیزیں جو شوق میں بچے کر دیتے ہیں ہمارا دوست نے یہ ٹرائے کیا ہے اور وہ پھر جو دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرائے کرو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس طرح کے اور وہ آپ کے نا تو اس دوست کے گھر میں کچھ پتا ہوتا ہے اس کے پرنٹس کو اور یہ جب بہت زیادہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تب فیملیز کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا بچہ تو یہ نشاور عدویات یا نشاور چیزیں لے رہا تھا تو پہلے ہی اس پہ کابو کیسے پایا جائے اور اپنے بچوں کو یہ کیسے بتایا جائے کہ شوق میں بھی آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کر دی دیکھیں بات یہ کہ جب آپ تک کی اطلاع آگئی کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تب آپ نے اس پرابلم کو بیہیف کیسے کرنا ہے دیکھیں جو چھوٹے مزاج ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں مارتے ہیں غصہ کرتے ہیں اگریشن پیدا کر دیتے ہیں اور جو بڑے مزاج ہوتے ہیں وہ تھنڈے دماغ سے غور کرتے ہیں اور پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں یہ چھوٹے اور بڑے دماغ ہمیشہ دور میں رہے ہیں اور یہ جو برائی ہے کوئی آج کی چھوڑی ہے برائی تو اصل سے چلتی آ رہی ہے اچھائی برائی پیرلل ہمیشہ چلتی رہیں گی مدینہ شریف کی گلیوں میں کہتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ شراب ختم ہوگی تو ایسے شراب بہی مدینہ کی گلیوں میں کہتے ہیں کہ جیسے کوئی فلڈ آ گیا یعنی کہ اس حد تک وہاں پر یہ چیز موجود تھی لیکن جب حکم آ گیا اب حکم کیا ہے ایک محبت ہے اس شخصیت سے جس کی بات ماننی ہے یہ تعلق کی بات ہوتی ہے آپ اپنے بچوں سے تعلق اگر بہتر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی تربیت اس طرح پہنچ ہی نہیں رہی ہے اگر آپ نے دوستی نہیں وہ بنائی ہے اس مقام تک رکھیں کہ آپ کا بچہ آپ سے اس حد تک درے کہ مجھے پتہ چلے گا تو غصہ ہوں گے ہم بات کرتے ہیں جنریشن گیپ کی وہ کور کرنا پیرنٹس کا زیادہ بڑا کام ہے اس کے بعد بچوں کا کام آتا ہے بائی سب نے کرن کرن سورج میں ایک فکرہ لکھا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے یہ ایک گیپ جو ہے نا جی یہ چھوٹا بڑے تک نہیں پہنچ سکتا بڑے کوئی چھوٹے تک آنا ہوگا یہ اس کی ذمہ داری ہے چھوٹا دماغ چھوٹا ہے اب یہ بڑے دماغ کا کام ہے کہ چھوٹوں کو ساتھ لے کے چلے یہ ذرف کی بات ہوتی ہے یہ سوسائٹیاں ایسے ایک دن میں نہیں بن جاتی کہیں 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 یہ ایک دم سے خراب ہو گئی یہ ایک دم سے ٹھیک ہو گئی ہے اس کے لئے جنریشن چاہیے ایک پوری جنریشن چاہیے جو اس کے پر کام کرے تب جا کے ٹوئنٹی یئرز کے بعد جا کے اس چیز کا کوئی ایفیکٹ آنا شروع ہوگا معاشرے کے پر اور یہ ایفیکٹ اگر آج سے آپ جو نوجوان نسل ہیں انہوں نے کل کو بڑے ہونا ہے ان کو تربیت دیں ہمارے اداروں میں کیا ہے تربیت کا ادارہ بتائیں شروع کے سبجیکٹ سے اے بی سی سے لے کر تو آپ آخر تکل کتاب تک بھی پڑھ جائیں سارے کا سارا آپ نے یہاں پہ بچوں کی نوجوانوں کی تربیت کے لئے کون سی چیز بنائی ہوئی ہے کون سا کورس ڈیزائن کیا ہوئے آپ نے اسلام کو ایک ریجڈ چیز کے طور پر ایسا پریزنٹ کر دیا ہے نوجوان نسل کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمارے مذہب بہت تنگ نظر ہے حالانکہ ہمارا مذہب بلکل بھی تنگ نظر نہیں ہے ہر چیز کا سلوشن ہمارے مذہب میں موجود ہے اب یہ بات ہے کہ چیز تو پرانی ہے آپ نے ان کے انداز میں ان کو دینی ہے اور یہ کام صوفیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہر دور میں معاشرے کی تربیت بہت پیار سے ان کی زبان میں ان کے قریب جائے کی ہے آپ فرماتے سے دیکھو اگر کوئی بھوکا آجائے تو اسے مذہب نہ پوچھنے بیٹھ جائنا پہلے اس کو کھانا کلاؤ اب یہ تربیت کا انداز ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے آپ نے اس کو محبت سے ڈیل کرنا ہے آپ کو جب تک یہ بات سمجھنا نہ آئے کہ ہر انسان ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس سے محبت اس حوالے سے کرنی چاہے گی یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے ایک شیر ویسا بہت زیادہ سنائے کرتے تھے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے اب یہ انداز شروع ہو گیا کہ آپ نے تخلیق کو مالک کے انداز سے دیکھنا شروع کیا تب آپ کی نگاہ میں محبت پیدا ہوگی بچے آپ کے ہیں لیکن یہ بھی اللہ کیا ایک انداز ہے یہ بھی اس کی تخلیق ہے کہ آپ کو آج ان کا باپ بنا دیا ہے تو کوئی آپ کا بھی تھا آج جو سلوک آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کریں وہی سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں آپ ان کی خدمت کریں ان سے نو سی لیں یہ تو نظام ہے یہ تو یونیورس کا نظام ہے کہ جو چیز آپ کرتے ہیں جو چیز آپ کے ہاتھ سے جاتی ہیں وہ لوٹ کے واپس آتی ہیں تو جتنی آپ پوزیٹیفنس اپنے آگے سے بڑھائیں گے آپ دیں گے جتنا اخلاق اچھا آپ آگے سے کسی کو ٹریٹ کریں گے وہ چیز آپ تک لوٹنی ہی لوٹنی ہے کہتے ہیں یہ دنیا گمبد ہے اس میں جیسی آواز دیں گے ویسی آپ تک پہنچے گی بے شک تو آپ اپنے ایک بندہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے زندگی میں پوزیٹیویٹی دینی ہے مجھ پہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں مجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے درویشی پتہ وہ سب کہتے تھے کہ کیا ہے درویشی درویشی ہے کہ آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے نقصان نہ ہو اور دوسری بات آپ کی کسی بات سے بھی کسی کو اچھی دل آزاری نہ ہو اور دوسرا بات کہ آپ سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے بس یہ درویشی مکمل ہوگی بہت ہی اچھی ہم نے آج بات کی ہے بہت ہی اچھا موضوع تھا ڈراغز اور خودکشی پہ ہم بات کر رہے تھے اور دونوں ہمارے جو گیسٹ تھے انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں اور کس طرح اس پہ کابو پایا جا سکتا ہے پوزیٹیو رہنے سے اس پہ کابو پایا جا سکتا ہے آپ کو اخلاق اچھا ہو اور دوسرا پیرنٹس جو ہیں وہ کس طرح تربیت دیں اور کنسلٹس جو ہیں ان کے پاس جا کے بھی آپ ضرور بیٹھیں اور اپنی جتنی بھی انزائیٹی اور ڈپریشن ہے وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان سے جا کے شیئر کریں تاکہ وہ آپ کو اچھے سے اس کا حل جو ہے وہ آپ کو بتا سکے بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا ذول فکار صاحب آپ کا مجھے بہت سے معلومات ملی ہیں مجھے بہت سے معلومات ملی ہیں